ایک بڑی خبر کے ساتھ دراصل اب تک آپ نے چوری کی بہت ساری وارداتوں کے بارے میں سنا ہوگا چوری کین وارداتوں سے بچنے کے لوگ اپنے گھر دفتر دکان کے باہر چوکی دار کو تینات کرتے ہیں لیکن ڈیجٹل ہوتی اس دنیا میں سائبر اٹیک ایک ایسا نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جس نے ہماری مشکلوں کو کافی بڑھا دیا ہے سائبر اٹیک کی ہی ایک جو معاملہ ہے وہ ہریانہ میں سامنے آیا ہے اور اس کا نشانہ بنا ہے اتر ہریانہ وجلی وطر نگم کا ہیڈ آفیس جس کے بلنگ سسٹم کو ہیکرز نے ہیک کر دیا خاص بات یہ ہے کہ ہیکرز نے پورا ڈیٹا ارلیز کرنے کے لیے بٹکوائن میں ایک کروڑ روپے کی ڈیمانڈ رکھی ہے دیش دنیا میں سائبر اٹیک کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اس بار سائبر اٹیک کی چپیٹ میں آیا ہے اتر ہریانہ بجلی وطرن نگم یعنی یو ایچ بی وی این کا سیکٹر چھے پنچکول اسٹیت ہیڈ آفیس 21 مارچ کی رات پارہ بچ کر سترہ منٹ پر سائبر اٹیک کے ذریعے ہیڈ آفیس میں آئی ٹی ونگ کے کمپیوٹرز کو نشانہ بنا کر پورے سسٹم کو جام کر دیا گیا ہیکرز نے یو ایچ بی وی این کے بلنگ سے جڑا سارا ڈاٹا ہیک کر لیا اس سے یو ایچ بی وی این کا یہ ڈاٹا کرپٹ ہو گیا ہمارا جو ساٹھ لاکھ کنزیومرز ہیں ہمارے وہ جس سسٹم کے اوپر ہیں وہ ہمارے اپنے ڈاٹا سینٹر سے چالت ہوتا ہے وہیں سے آپریٹ ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے سرکشت ہے ہمارا ڈاٹا پوری طرح سے سرکشت ہے اور ہمارے کسی بھی قسم کا کوئی آردھیک روپ سے کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ جو کہیں سے بات آئی وہ ایک سٹینڈالون ایک سسٹم تھا دو ڈائی ازار کنزیومرز کا پورانا ایک سسٹم ہے جس کو ہم بدلنے جا رہے ہیں ویسے بھی اس پہ کوئی سائبر اٹیک ہوا جو اکثر ہو جاتے ہیں سرکاری سلطھاؤں کے اس کے اوپر بھی چلتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں پولیس کو سوچنا دی جس پہ ایک فیار درج ہوئی ہے اور اس پہ مجھے امید ہے کہ پولیس اپنا کام کرے گی اور جہاں تک نگم کا سوال ہے ہمارے جو ڈاٹا ہمارے بھوکتا جتنے ساٹھ لاکھ خاص بات یہ ہے کہ بھارت میں یہ پہلی بار ہے کہ جب اس طرح کے کسی ہیکرز نے ڈاٹا کی ریکووری کے لیے بٹکائن میں ایک کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے ایک کس مارچ کی رات بارہ بچ کر سترہ منٹ پر آن لائن سسٹم پر اٹیک کیا گیا ایچ ٹی ای ای ایم آر بلنگ سسٹم کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا سسٹم پر شو ہوا کہ اگر اس پورے ڈاٹا کو ریکوور کروانا ہے تو اس کے ایوج میں بٹکائن دینے ہوں گے 22 مارچ کی صبح تک کمپیوٹر سکرین پر یہی شو ہوتا رہا بلنگ ڈاٹا ریکوور نہیں ہو پایا اس کے بعد آئی ٹی ونگ سے ایسی پروجیکٹ آر ایس شرما کی اور سے پولیس کو شکایت دی گئی اٹیک کے بعد ڈاٹا ریکوور کرنے کے لیے بٹکائن میں اس طرح کی ڈیمانڈ کا یہ دیش کا پہلا ماملہ ہے ہریانہ پولیس کے سائبر ایکسپرٹس اس پورے ماملے کی جانچ کر رہے ہیں فلحال لوگ بک سے ڈاٹا نکال کر دوبارہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے ایسی پروجیکٹ آر کے شرما نے سائبر اٹیک کی پشتی کی ہے UHBVN کے ہیڈ آفیس کے بلنگ کمپیوٹر پر ہوئے اس سائبر اٹیک سے بجلی نگم کا سب کچھ ہیک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے نو سرکلوں جن میں پنچکولا امبالا کروچھتر کرنال یمنا نگر پانی پر کیتھل سونی پر اور روح تک آتے ہیں یعنی کی قریب قریب آدھا حریانہ ان کا بلنگ سسٹم یہی سے مونیٹر ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا کے بلوں کا ڈاٹا بھی اس میں ہے انڈسٹریل یونٹس نے جو بل چکائے اور جتنا بقایا ہے اس کا بیورہ بھی اسی میں ہے کمرشیل ایریا اور کمپنیوں کے بلوں کا ریکورڈ ہریانہ کی بڑی انڈسٹریل یونٹس کو دی جانے والی ریلیف ٹیریف آدھی اسی ڈاٹا پر آدھاریت ہے تو دیکھیں ایک طرف لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ڈیجٹل ہونا چاہیے ڈیجٹل آجزیشن کی طرف لگاتار ہم بڑھ رہے ہیں لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اتنے پخت انتظام ہو پائے ہیں کہ ہم اس ڈیجٹل ہوتی دنیا کو بچا بھی سکیں اسی مسئلے پر جو سائبر ایکسپرٹ ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیسے آپ سائبر سرخشہ کو انجام دے سکتے ہیں کیسے آپ ویب سائٹ کو یا پھر کسی بھی طریقے سے جو سائبر گتویدھیاں اس سے خود کو آپ بچا سکتے ہیں اس پر سائبر ایکسپرٹ ہریانہ سے جہاں ہریانہ سرکار کی بجلی ویبھاگ کا بلنگ کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہمارے ساتھ آشیش کمار سکسینہ صاحب ہے سائبر ایکسپرٹ ہے سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کیوں سرکار روک نہیں لگا پا رہی ہے یہ جو ہے جو ہریانہ میں ہوا ہے وہ رینسیم ویئر اٹیک ہے اور پچھلی سال بھی بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں جو میجر اٹیک ہوئے ہیں وہ جبالہ نیرو پورٹ میں ہوا تھا اٹیک تو وہاں پہ جو ہے جو شپس کے لوڈنگ آف لوڈنگ سبھی جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی تھی دوسرا یہ ہے کہ ہریانہ میں پہلے بھی ہو چکا ہے پچھلی سال میں نے خیال سے جولائی کے مہنے میں ایک دو کمپنیوں میں اٹیک ہوئے تھے بھی جو ریپورٹس آئی ہیں کہ نائن ڈسٹکس افیکٹڈ ہیں ان کا ڈیٹا اور اس میں ایک لاکھ روپے کے بیٹ کوئن مانگے ہیں اور اس کی بہت سی اڈوائزری جو ہے جا چکی ہیں ہم کو تو یہ تاجیب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس پہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو ڈیٹا کا بیک اپ ہونا چاہیے اگر کبھی بھی کوئی ڈیٹا کوئی پرولم ہو جائے تو ہمارے پاس بیک اپ ہے تو کوئی پرولم ہی نہیں ہے آپ اس بیک اپ پہ کام کر تکتے ہیں دوسرا چیز ہے کہ یہ جو رینسوم ویئر اٹیک ہوتے ہیں یہ پچھلی بار وانا کرائی ہوا پیٹیا ہوا نون پیٹیا ہوا اس طرح کے جو رینسوم ویئر اٹیک ہے یہ ورنیویلٹی ایکسپرائیٹ کرتے ہیں لائک وانا کرائی میں تھا مائکرو سوفٹ کی ورنیویلٹی تھی 01710 اس کو اسپرائیٹ کیا تھا تو اگر ہم اس ورنیویلٹی کو پیس کر دیتے ہیں تو مچین جو ہے انفیکٹ نہیں ہوگی دوسرا چیز دوسرا طریقہ ہے جس کے طرح سے یہ آتا ہے کہ آپ سپیئر فیسنگ بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی میل آتا ہے اس میں کلک کرنے کو بولتے ہیں جب آپ اس میں کلک کرتے ہیں تو اس میں ملویر جو ہے آپ کی مشین میں آ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی جو ہے یہ اس طرح کی اٹیک ہو سکتے ہیں تو ہماری جو عام جنتہ کے اپیل ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی ایسا میل جس پہ جو آپ کے سمبند میں نہ ہو اور اس میں کوئی چاہے وہ لوٹری کا ہو یا کوئی آپ کے لئے اچھا ہو تو اس کو آپ جو ہے آپ نے آپ کا نہیں ہے اس کو نہ کھولیں اور اٹیسمنٹ ہے اس کو نہ کھولیں کوئی لنک ہے اس کو کلک نہ کریں اور اپنی مشین کو ہمیشہ پیچ کر کے رکھیں خاص طورت جو ہے یہ جو وانا کرائی اور اس کے جو ہے جو ونیویلٹی جو ڈسکور ہوئی ہے اس کو پیچ رکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی مشین میں انٹی وائرس اس سے اپڈیٹ رکھیں کیونکہ انٹی وائرس میں جو ہے اپنا جو کوئی خیل وغیرہ ہے وہ اس طرح سے اس میں موڈیفائی کر رکھا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک نہ ہو اور جہاں دکھ گورنمنٹ ڈیبارٹمنٹ کا سوال ہے ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ 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 کوئی کھامی تو رہ گئی ہے کہ آئیٹی ڈیبارٹمنٹ نے یا تو اپنی مشینوں کو پیچ نہیں کیا یا اس میں کچھ مشین جو ہے انفیکٹ ہے اس کی وجہ سے باقی جو ہے نور ڈیسٹک افیکٹ ہوئے ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو ہے اور یہ اٹیک ہے کہ وہ ایلکسیلی ڈیبارٹمنٹ ہوئے اور نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو دیبارٹمنٹ ہے اس پہ ورنی ویلٹی ہے اور اس نے ٹھیک سے مونیٹر کیا ہے اور اگر ہم یہ اتھیات نہیں بڑھتے گے تو یہ اٹیک اور بھی ہو سکتے ہے کہیں نہ کہیں جو کانون ہے وہ بھی ہلکا پڑھتا نظار آرہ ہے اور اگر کوئی کمپلین وغیرہ بھی کرتا ہے تو اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اس خیس پہ کانون زیادہ کر نہیں سکتا کیونکہ اٹیک بہار سے آتے تو ہمارے پاس اتنا پدا کرنے کا کس کنٹری سے آئے ہے اور پھل اس پہ ہم ایکشن لینا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے ہم جو جو تیدری ہے سی بی آئی کی اور باقی جو ہے انٹرپول کے ساتھ میں سمبند ہے لیکن جو ہے کیس میں ٹائم لگتا ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ ہم پریکوشل لیں اپنی مشینوں کو ہارڈن کر رکھیں اور انٹی وائرس کو اپڈیٹ کر رکھیں تو اگر ہم اس اور بیک رکھیں تو اگر ہمارے بس کبھی کچھ بھی ہوتا ہے تو بیک اپ اگر ہے ہمارے پاس میں تو ہم لکھ بھا کر سکتے ہیں تو اس میں جادے تر رول جو ہے یوجر دیپارٹمنٹ کہ اگر کچھ بھی ہو جائے ہمارا ڈیٹا سیف ہے تو اس طرح اگر ہم رویہ ہے کی ہو گا تو دیکھا جائے گا یا چلتا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ اس پہ سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں ہر آدمی کو ستر اور جاگ روک رہنا چاہئے اگر ہم سوچتے کہ اس کے ہوا ہمارے نہیں ہوا تو کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس جیسا ہم نے بتایا ہے پہلے آپ کو یہ precautions لیں گے تو آپ سے بس سکتے ہیں اپنی جو مشین اگر ہیں ان کو update رکھا جائے جس طریقے سے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال سورکش ایجنسیوں کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ان ماملوں سے نپٹا جائے کیا رویند راوت کے ساتھ دیوان شومل ہوترا ٹوٹل نیوز ڈلی